بولیوڈ سلو سکرین پریزینٹنگ دا پیرامیڈ اس کہانی کی شروعات میں آرکیلوجسٹ کی ایک ٹیم کو جس کو لیٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر مائلز انہیں زمین کے نیچے ایک عجیب سے پیرامیڈ کا پتہ چلتا ہے اور یہ پیرامیڈ ہوتا ہے مشر میں جہاں سبھی پیرامیڈ کی چار سائٹس ہوتی ہیں زمین کے نیچے اس پیرامیڈ کی ماتر تین سائٹس ہیں آرکیلوجسٹ کی ٹیم اس کی خدائی کرنا چاہتی ہے اس کے اندر انٹر کرنا چاہتی ہے لیکن مشر کے لوگ ایسا نہیں چاہتے اسی لئے پروٹیسٹ کرتے ہیں دراصل آس تک جس نے بھی پیرامیڈ کی خوج کی ہے وہ بچ نہیں پایا اور مشر کے لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر ان پیرامیڈ کو چھڑا گیا تو مشر میں ایک بہت بڑی آفت آئے گی جسے روکنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوگی لیکن ڈاکٹر مائلز اور ان کی ٹیم گورنمنٹ سے اس بات کی اجازت لے لیتی ہے کہ وہ اس نئے پیرامیڈ کی خدائی کریں گے اور اس کے اندر انٹر کریں گے ڈاکٹر مائلز کے ساتھ ان کی بیٹی نورا بھی ہوتی ہے اور ساتھی بہت سارے اور ورکرز بھی ان کے پاس ناسا کا بھی سپورٹ ہوتا ہے جس سے سیٹلائٹ سے یہ اس پیرامیڈ پر نظر رکھ سکتے ہیں اب جب ایک مزدور خدائی کر رہا ہوتا ہے تب ہی پیرامیڈ کے اندر ایک ویسپورٹ ہوتا ہے جس سے ایک زہریلی کیس نکلتی ہے اور اس ورکر کی موت ہو جاتی ہے ورکر کی موت سے باقی ورکرز بری طرح سے ڈر جاتے ہیں انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ پیرامیڈ شرابی تھے ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے لیکن ڈاکٹر مائلز اور ان کی ٹیم اس بات پر وشواس نہیں کرتی پر میرشٹر کے لوگ کرتے ہیں اس حادثے کے بعد وہ اور بھی اگر ہو جاتے ہیں اور سرکار سے گوھار کرتے ہیں کہ اس خودائی کو روکا جائے مشر کے پیرامیڈ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے وہیں امریکہ سے آن لائن ڈاکٹر مائلز سے بات کی جاتی ہے انہیں بتایا جاتا ہے کہ مشر کی جنتہ اس خودائی کے خلاف ہے اور تمہیں جل سے جل اسے بند کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ مشر کی گورنمنٹ ہمیں خود ایسا کرنے کو کہے اب ڈاکٹر مائلز اپنی ٹیم کو یہ بات بتاتے ہیں جس سے سبی کے سبی بہت زیادہ ڈسپوائنٹیڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کے لئے بہت مہنت کی ہوتی یہ بہت بڑی ریسرچ ہوتی ہے وہ اس کام کو بیچ میں نہیں چھوڑنا چاہتے پر اب انہیں اوپر سے آرڈر مل چکے ہیں اسی لئے کچھ نہیں کر سکتے اور فیصلہ کرتے ہیں کہ اس سب کے سب واپس امریکہ چلے جائیں گے لیکن ڈاکٹر مائلز کی بیٹی نورا نہیں چاہتی کہ وہ امریکہ واپس جائے اور وہ سبی ریسرچر سے کہتی ہے کہ کم سے کم ہمیں ایک بار اس پیرامٹ کے اندر جا کر دیکھنا چاہیے کہ یہ سب سے الگ کیوں ہیں اس کے اندر ایسی کون سی خاص بات ہے کہ اس کی تین سائٹس ہیں اور کیوں اسے زمین کے نیچے دفن کر کے لکھا گیا ہے ساری ٹیم اس کی بات مان جاتی ہے اور ابھی فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اس پیرامٹ کے اندر جس کی تین سائٹس ہیں کسی بھی حال میں انٹر کریں گے پر خود جانے سے پہلے یہ اس کے اندر ایک روپوٹ کو بھیجتے ہیں جس پر کیمرہ لگا ہوتا ہے اور خود مانیٹر میں سب کچھ دیکھتے ہیں اور جب بھی مانیٹر میں دیکھتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ پیرامٹ سج میں دوسرے پیرامٹ سے پوری طرح سے الگ ہے پر اس سے پہلے کہ یہ اس پیرامٹ کے بارے میں اور کچھ جان پاتے ہیں انہوں نے جو اندر روپوٹک کیمرہ بھیجا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی حملہ کر دیتا ہے اور ان کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے سب اس بات سے حیران ہوتے ہیں لیکن انہیں میں سے کہتا ہے کہ شاید کوئی جانور اندر چلا گیا ہوگا اور اسی نے روپوٹ پر حملہ کیا ہوگا جس وجہ سے کنیکشن ٹوٹ گیا پر انہیں روپوٹ واپس لانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ روپوٹ ناسا نے انہیں دیا تھا جو کہ بہت ہی ایکسپینسیو ہے پر سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس اب وقت بلکل نہیں ہوتا کیونکہ گورنمنٹ نے انہیں آرڈر دے دیے ہوتے ہیں کہ انہیں جل سے جلد یہاں سے نکلنا ہے یہاں پر عامی بھی ہوتی ہے جو انہیں یہاں سے جانے کے لئے کہتی ہے پر پوری ٹیم فیصلہ کرتی ہے کہ یہ پیرامٹ کے اندر جائیں گے اپنے روپوٹ کو واپس لائیں گے اور ساتھی پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ اس پیرامٹ کے اندر خاص بات کیا ہے اندر جانے سے پہلے یہ ایک پول کے ساتھ ایک تار باندھ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ یہ راستہ نہ بھول جائیں اور اب یہ سب کے سب پیرامٹ کے اندر انٹر کر جاتے ہیں اندر بہت زیادہ اندھیرہ ہوتا ہے انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اور یہ دھیرے دھیرے پیرامٹ کے اندر بڑھنا شروع کرتے ہیں اور کچھ ہی دور جانے کے بعد انہیں تین الگ الگ راستے ملتے ہیں یہ کنفیوز روجاتے ہیں کہ انہیں کہاں جانا چاہیے اور جب انہیں اوپر کا راستہ دیکھتا ہے تو اس سب کے سب اوپر جانے لگتے ہیں اوپر پہنچنے کے بعد انہیں مشر کے پرانے ہتھیار ملتے ہیں جو راجہ اور ان کی سینہ یدھ میں استعمال کیا کرتے تھے اب جب یہ ان ہتھیاروں کو دیکھی رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر مائلز نے جو اپنے ساتھ تار باندھی تھی جس کے سہرے انہیں باہر نکلنا تھا وہ اب ٹوٹ چکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں خود بخود راستہ ڈھونڈ کر یہاں سے باہر نکلنا پڑے گا جو کہ اتنا آسان نہیں ہوگا یہاں پر ان کے سامنے تین الگ الگ راستے ہیں جو کہ بلکل ایک جیسے ہیں لیکن ان تینوں راستوں پر الگ لگ نشان ہوتے ہیں یہ تیع کرتے ہیں کہ یہ ایک راستے سے آگے بڑھیں گے کافی دیر تک یہ اسی راستے پر چلتے رہتے ہیں جہاں پر انہیں اندھکار کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھتا اور ان سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انہوں نے جو راستہ چوز کیا تھا وہ بلکل گلت تھا اور یہ پیرامیٹ کے باہر کی طرف نہیں ملکہ لگاتر پیرامیٹ کے اندر آ رہے ہیں اور باہر کسی کو نہیں پتا کہ یہ اندر ہیں کیونکہ یہ سب سے چھپ کر آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انہیں یہاں پر کبھی بھی ڈھونڈنے بھی نہیں آئے گا اب یہ لگاتر آگے بڑھتے رہتے ہیں اور ایک ہال میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انہیں اپنا وہ روبوٹ ملتا ہے جسے ڈھونڈنے کے لیے یہ سب یہاں پر آئے تھے اور تب ہی اوپر سے پتھر گرنا شروع ہو جاتے ہیں جس وجہ سے جگہ ٹوٹ جاتی ہے اور یہ سب کے سب نیچے گر جاتے ہیں جس میں ان کا ایک ساتھی بری طرح سے زخمی بھی ہو جاتا ہے ساتھی وہ پتھروں کی نیچے دبا ہوا ہے اسی لئے اسے نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے اب انہی کی ٹیم میں ایک لڑکی اوپر کی طرف جاتی ہے اور جب وہ اوپر جا رہی ہوتی ہے سامنے سے ایک عجیب سا جانور آتا ہے جو اسے پنجا مار کر زخمی کر دیتا ہے اور وہ اوپر سے نیچے گر جاتی ہے اب یہ سب کے سب ڈر جاتے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے تب ہی انہیں یہاں پر پتھر کا ایک دروازہ دکھتا ہے جو کی ہزاروں سال پرانا ہے اور اس پر مشر کی بھاشا میں کچھ لکھا ہوتا ہے اور جب یہ اسے پڑھتے ہیں تو وہ لکھا ہوتا ہے خطرہ یعنی کی اس دروازے کے پیچھے خطرہ ہو سکتا ہے پر انہیں کسی بھی قیمت پر یہاں سے نکلنا ہے اسی لئے خطرے کی پروہ نہ کرتے وہ دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت مشکلوں کے بعد یہ دروازے کو کھول دیتے ہیں وہاں بھی پورا کا پورا اندھکار ہے یہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہیں اور تب ہی انہیں کچھ آوازیں آتی ہیں اور جب یہ ان آوازوں کو دھیان سے سنتے ہیں تو یہ انسانوں کی آواز ہوتی ہے دراصل ملیٹری والے بھی انہیں ڈھونڈتے ہوئے اندر آگئے تھے کیونکہ انہیں پتا چل چکا تھا کہ یہ پوری کی پوری ٹیم مشر کے پیرامیٹ کے اندر انٹر کر چکی ہے پر اس سے پہلے کہ یہ ان آوازوں کی طرف بڑھتے انہیں اپنے اس ساتھی کی جو زخمی ہے جسے چھوڑ کر یہ آگے بڑھائے ہیں اس کی چیک سنائی دیتی ہے یہ سب کے سب واپس اسی جگہ پر جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ساتھی اس جگہ سے گائب ہے جو دیکھ کر یہ سب کے سب ڈر جاتے ہیں نورا پوری طرح سے گھبرا جاتی ہے اب نورا کے ساتھ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ نورا کو اور اس کے پتا کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ کہتے کہ تم آرکیلوجسٹ ہو تم نے پیرامیٹس کے بارے میں اتنی پڑھائی کی ہے تم نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے اور تم ہمیں یہاں سے بھار بھی نہیں لے جا سکتے اور سچائے تو یہ ہوتی ہے کہ اس میں ڈاکٹر مائلز اور ان کی بیٹی نورا کی کوئی بھی گلتی نہیں ہے اس پیرامیٹ کے تین والز ہیں اور یہ باقی پیرامیٹس سے بلکل الگ ہے اسی لئے نورا اور اس کے پتا کو اس پیرامیٹ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا اب ایک چھوٹی سی ٹینل سے آگے بڑھتے ہیں تاکہ یہاں سے باہر نکل سکیں پر تب ہی وہ چار پیروں والا جانور ایک بار پھر سے ان کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن کسی طرح سے یہ اس پتلی سی ٹینل سے باہر نکل جاتے ہیں اور اب ان کے سامنے ایک آدمی ہے دراصل یہ وہ سولجر ہے جو انہیں یہاں پر لینے کے لئے آیا ہے وہ سولجر پتلی ٹینل کے اندر گولیاں چلاتا ہے جہاں پر وہ جانور ہے پر اس سے پہلے کہ وہ ان سب کو یہاں سے اپنے ساتھ باہر لے جاتا اسے بھی کوئی پتلی ٹینل کے اندر کھینچ لیتا ہے یعنی کہ اس چار پیروں والے عجیب سے جانور نے سولجر کو بھی ختم کر دیا ہے اب انہیں دیوار پر کچھ چتر دیکھتے ہیں جس سے انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ پیرامیڈ ایک جیل ہے اور یہ جیل ہے مشر کے گارڈ اینیوبس کی دراصل اسے سورک سے نکال دیا گیا تھا اور اس کے بعد اسے اس پیرامیڈ میں قید کر دیا گیا اور اسے تب ہی مقتی ملے گی جب وہ کسی ایسے انسان کا دل حاصل کر لے گا جس کی آتما جس کا من جس کا دل پویتر ہو اسی لیو انسان کو مار کر اس کا دل ایک دراجو میں رکھتا تھا جس کی ایک طرف اس کی آتما ہوتی تھی یعنی خود اینیوبس کے آتما اور دوسری طرف اس انسان کا دل اگر دل والا پلڑا اس کی آتما سے بھاری ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان نیک ہے لیکن اینیوبس کو آس تک ایسا انسان ایسا دل نہیں ملا اسی لیے وہ ایک ایک کر کے یہاں پر سب کو مار رہا ہوتا ہے یہ لوگ سب کے سب نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اینیوبس اب ان کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ ڈاکٹر مائلز کو اور ان کے ساتھیوں کو مار دیتا ہے اور اب یہاں پر ڈاکٹر مائلز کی بیٹی نورا اور اس کا ایک ساتھی بزتے ہیں انہیں ٹنل کے اوپر ایک روشنی دیکھتی ہے اور جب یہ اس روشنی کی طرف پڑھتے ہیں تب ہی اینیوبس وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ نورا کے ساتھی کو مار دیتا ہے وہی نورا اب اس ٹنل سے نکلنے والی ہے دراصل جو سولجر ٹنل کے اندر آئے تھا اس نے یہاں پر ایک سیڑی چھوڑی ہوتی ہے اور اسی سے چڑھ کر نورا باہر نکلنے والی ہوتی ہے کہ وہ دھکان کے کارن وہی پر بے ڈھال ہو جاتی ہے اب اس کی اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ سکے جبکہ ایکزٹ اس سے کچھ ہی دوری پر ہوتا ہے پر تب ہی وہاں پر ایک بچہ آتا ہے جو نورا کے کیمرے کو اٹھاتا اور اس سے کھیلنا شروع کرتا ہے نورا اس سے کہتی کی پلیز میری مدد کرو پر اس سے پہلے کیوں بچہ اس کی مدد کرتا ان کے پیچھے انیوبس آ جاتا اور ان کے اوپر جھپٹا مارتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم سن 2014 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ٹی وی پر اس کی ریٹنگ ہے 4.6 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی